اسلام علیکم آپ کے لئے گین فل نالک چینل آج ہم اردو سلیس جماعت دسویں کا لیسن اسٹارٹ کریں گے لیسن اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہدایت ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ مکمل معلومات آپ تک پہنچ سکیں اگر آپ ویڈیو کے ساتھ لکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو روک کر بھی لکھ سکتے ہیں تو آج ہمارا لیسن ہے قومی اور علاقائی زبانیں اس لیسن کو مولفین نے تحریر کیا ہے سب سے پہلے ہم سبق کی الفاظ معنی کریں گے پہلا لفظ ہے علاقہ جس کی معنی ہے صوبہ زلہ یا شہر وصف جس کی معنی ہے خوبی اچھائی یا خاصیت زخیرہ یعنی جمع کیا گیا مال یا خزانہ تحلق معنی رشتہ وصی یعنی کشادہ زیادہ پہلی ہوئی توانا معنی مضبوط اقتور پہلو بپہلو سات سات فرہام کرنا یعنی یکجہ کرنا جمع کرنا مستقم مینس مضبوط واقفیت مینس آگاہی یکجہتی مینس اتحاد یا اتفاق اب ہم سبق کا کلاسہ کریں گے اس سبق میں مولفین مولفین لکھتے ہیں کہ انسان میں ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے خیالات کو زبان کے ذریعے دوسروں تک آسانی سے پہنچاتا ہے اور جو زبانیں جن جن علاقوں میں بولی جاتی ہے وہاں کی علاقائی زبانیں کہلاتی ہے یہ زبانیں آپس میں ملجل کر ترقی کرتی ہے کیونکہ ایک زبان کے لفظ اور خیالات دوسری زبان میں مل جاتے ہیں اور اس سے فائدہ پہنچاتے ہیں ہمارے ملک کی قومی زبان اردو ہے جو پورے ملک میں بولی اور سمجھی جاتی ہے اس میں علم و عدب کا بہت بڑا زخیرہ موجود ہے اور اردو کے علاوہ ہمارے ملک میں سندھی پنجابی پشتو ہندکو بلوچی کشمیری گجراتی اور برہوی وغیرہ بولی جاتی ہے جن کو علاقائی زبانیں کہتے ہیں یہ بڑی پرانی زبانیں ہیں اور علم و عدب کے اعتبار سے مالدار ہیں قومی اور علاقائی زبانوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے اگر علاقائی زبانیں ترقی کرے گی تو قومی زبان بھی ترقی کرے گی کیونکہ یہ سب ایک دوسرے کو فائدہ دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے پر اثر ڈالتی ہے اور بولنے والے کی سوچ کو روشن کرتی ہیں زبانیں انسانوں علاقوں سے پیار کرنا سکھاتی ہے اور ملک کے باشندوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے اگر زبان آتی ہو تو کسی بھی لائقے کے رسم و رواج حالات اور رہنسین کو سمجھنا آسان ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ قومی زبان کے ساتھ لائقے زبان بھی سیکھیں اس طرح ہم اپنے وطن پاکستان کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور ہماری قومی یک جہدی کو مشق کی طرف سوال نمبر ون ہے سوال نمبر پہلا انسان کی وہ خوبی کیا ہے جو دوسرے جانداروں میں نہیں اس کا جواب ہے انسان کی ایک خوبی انسان کی ایک خوبی یا وصف یہ ہے کہ وہ اپنے خیالات زبان کے ذریعے دوسروں تک آسان اسے پہنچا دیتا ہے سوال نمبر دو قومی اور علاقہ زبانوں کے باہمی رب سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں جواب قومی اور علاقہ زبانوں کے باہمی رب سے لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور زبانوں میں ترقی ہوتی ہے سوال نمبر تری سوال نمبر تری تین کسی علاقے کی معاشرت کو پوری طرح سمجھنے کے لئے اس علاقے کی زبان کو جاننا کیوں ضروری ہے جواب علاقے کو پوری طرح پر سمجھنا ہو تو وہاں کی زبان سے واقعیت ضروری ہوتے ہیں لوگوں کی عادتیں مزاج رہن سہن کے طریقے خیالات رسم و رواج سب زبان ہی کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں سوال نمبر فور سوال نمبر چار ہمارے لئے کیوں ضروری ہے کہ ہم قومی زبان کے ساتھ اپنی علاقے زبانے بھی سیکھیں اس کا جواب ہے قومی زبان کے ساتھ ہمیں اپنے ملک کی علاقے زبانے بھی سیکھنی چاہیے کیونکہ زبانے انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے اور زبان کے ذریعے ہم اپنے وطن پاکستان کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور ہماری قومی یکجیتی کو بھی فروغ دے سکتے ہیں اب ایکسرسائز یہ بے ہے زیل کے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے پہلا لفظ ہے اس کا جملہ بنتا ہے اچھے اور برے انسان کی پہچان اس کی وصف سے ہوتی ہے دوسرا لفظ ہے خطہ پاکستان کا ہر خطہ سرسبز و شاداب ہے تیسرا لفظ ہے ہماری ملک میں بہت وسی اور زرخیز میدان ہے توانا سہتمن اور توانا رہنے کے لئے روزانہ وزش کرنی چاہیے رسم و رواج حضور رسم و رواج تباہی کا باعث بنتے ہیں مستحقم اچھے دوستوں سے ہمیشہ مستحقم دوستی رکھنی چاہیے مزاج گرم مزاج والے لوگ انسان سے لوگ دور دور رہتے ہیں اگر آپ ان جملوں میں اپنے طرف سے چینج کرنا چاہتے ہیں الفاظ سیم رہیں گے مگر جملہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ جملہ چینج کر سکتے ہیں اب ایکسرسائز میں حساء جیم مندج عزیل اسم فائل کے اسم مفعول اور اسم مفعول کے اسم فائل بنائیے تو سب سے پہلے ہم اسم فائل اور اسم مفعول اوپر ہیڈنگ میں لکھیں گے دو کالم پہلا اسم فائل ہے ظالم اس کا اسم مفعول بنے گا مظلوم جابر اس کا اسم مفعول بنے گا مجبور عاشق اس کا اسم مفعول بنے گا ماشوب حمد اس کا مفعول بنے گا محمود ساجد اس کا مفعول بنے گا مسجود عابد اس کا مفعول بنے گا محبود تاسم اس کا مفعول بنے گا مقسوم قاطب اس کا مفعول بنے گا مکتوب حاکم اس کا مفعول بنے گا محکوم راکم اس کا مفعول بنے گا مرکوم تو اسی طرح آج کا ہمارا لیسن یہ مکمل ہوتا ہے اسم فائل اور اسم مفعول کی وظہر میں گرامر کی جو ویڈیو بناوں گا اس میں تفصیل سے رکھوں گا اس کے علاوہ اگر مزید معلوماتی رہو تو تو میرے اس نمبر پر وارسپ میسیج جہاں کال کر سکتے ہیں موبائل نمبر ہے 033003002591 ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹس ضرور کریں چینل کو سبکرائب کریں اور اس کے ساتھ اجارت دیں اپنا بہت سارا خیال لکھیں اللہ حافظ and take care